بسم اللہ الرحمن الرحیم اشواق احمد صاحب فرماتے ہیں لاہور میں جب میں نے ایک بابا سے کہا کہ میں صوفی بننا چاہتا ہوں تو انہوں نے پوچھا کس لیے میں نے کہا اس لیے کہ یہ مجھے پسند ہے آپ نے کہا مشکل کام ہے سوچ لو میں نے عرض کیا اب مشکل نہیں رہا کیونکہ اس کی پرائمری اور میڈل پاس کر چکا ہوں پاس انفاس نفی اسبات کا ورد کر لیتا ہوں اس میں ذات کے محل کی بھی پریکٹس ہے آگے کے راستے معلوم نہیں وہ آپ سے پوچھنے آیا ہوں اور آپ کی گائیڈنس چاہتا ہوں بابا نے ہسکر کہا تو پھر تم روحانی طاقت حاصل کرنا چاہتے ہو صوفی بننا نہیں چاہتے میں نے کہا ان دونوں میں کیا فرق ہے کہنے لگے روحانی طاقت حاصل کرنے کا مقصد صرف خرق عادات یعنی کرامات کا حصول ہے اور یہ طاقت چند مشکوں اور ریاستوں سے پیدا ہو سکتی ہے لیکن تصوف کا مقصد کچھ اور ہے وہ کیا میں نے پوچھا بابا نے کہا تصوف کا مقصد خدمت خلق اور مخلوق خدا کی بہتری میں لگے رہنا ہے مخلوق اللہ سے دور رہنا رہبانیت ہے اور اللہ کی مخلوق میں اللہ کے لئے رہنا یہ پاکی ہے اور دین ہے مجھے اس بابا کی یہ بات اچھی نہ لگی بچارہ پینڈو بابا تھا اور اس کا علم محدود تھا میں اٹھ کر آنے لگا تو کہنے لگا روٹی کھا کر جانا میں نے کہا جی کوئی بات نہیں میں ساہیوال پہنچ کر کھا لوں گا کہنے لگا خدمت سعادت ہے ہمیں اس کے محروم نہ کرو بابا اندر سے رکابی اور پیالی لے آیا پھر اس نے دیکچے سے شوربہ نکال کر پیالی میں ڈالا اور دال رکابی میں چنگیر سے مجھے ایک روٹی نکال کر دی جسے میں ہاتھ میں پکڑ کر کھانے لگا وہاں مکھیاں کافی تھیں بار بار ڈائیو لگا کر حملے کرتی تھیں بابا میرے سامنے بیٹھ کر مکھیاں اڑانے کے لئے کندوری ہلانے لگا اور میں روٹی کھاتا رہا اتنے میں مغرب کی آزان ہوئی کونے میں اس کے مریدوں نے تھوڑی سی جگہ لے پوت کر کے ایک مسجد سے بنا رکھی تھی وہاں دس بارہ آدمیوں کی جماعت کھڑی ہو گئی مجھے یہ دے کر بڑی ندامت ہوئی کہ میں روٹی کھا رہا ہوں اور پیر مکھیاں جھل رہا ہے میں نے کہا پیر جی بابا جی آپ نماز پڑھیں کہنے لگے آپ کھائیں میں نے کہا جی مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے آپ جا کر نماز پڑھیں مسکرا کر بولے کوئی بات نہیں آپ کھانا کھائیں تھوڑی دیر میں تھوڑی دیر بعد میں نے پھر کہا جناب علی انہوں نے نیت بھی باندھ لی ہے آپ نماز ادا کرنے کذا ہو جائے گی بابا ہس کر بولا نماز کی کذا ہے بیٹا خدمت کی کوئی کذا نہیں